تو فرینز آج ہم بنانے جانے والے ہیں ہرے مسالے کے کوفتے جی ہاں ہاں جہاں ہم بنائیں گے ہرے مسالے کے کوفتے اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو میں آنا دا نیو بلوگ تو کیسے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہوگے آپ کے دعوے سے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ سے بہت دن بعد ایک ریسیپی بلوگ آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیوں تو آج میں بنانے جانے ایک دم کوئی کہنی ایزی بے میں ہرے مسالے کے کوفتے یعنی میڈ بول کا کری تو آپ لوگ جلی سے جائیے دیکھیں ویڈیو پورا این تک دیکھنا ویڈیو پسان ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مات بولے گا اور ایک بات کہنا جاتے کہ تینکیو سو مچ ما یوٹوپ فیملی کہ آپ لوگوں نے 1.300 کے سبسکرائبر ابھی تک مجھ سے جھوڑ چکے تو اسی طرح پلیز آگے بھی مجھ سے جھوڑیے گا اور اسی طرح کے مزیدار ریسیپی مزیدار بلوگ آپ کو ملیں گے تو چلی سے جائیے اور دیکھیں چلیے ہرے مسالے کے کوفتے کی ریسیپی شروع کرتے ہیں پٹا پٹ سے میں بنانے جاری ہوں کوفتے تو آج میں کچھ الگ تریقی کے کوفتے بنانے جاری ہوں تو اس میں سبسکر پہلے میں ایک چمچ دھنیا پوڈر تھوڑی سی آدھا چمچ حلدی ایک چمچ مرچی پوڈر ایک چمچ گرم مسالہ پوڈر ایک چمچ جیرہ پوڈر اور اسی کے ساتھ آدھا چمچ مٹن مسالہ میں نے یہاں پہ کچھ ہری میرچ اور کتمر کا پیس بنا دی ہوں جو مجھے میں نے دس ہری میرچی لی تھی اور ایک مٹھی ہرا دنیا لی تھی تو ایک چمچ یہ بھی ایٹ کروں گے اور باقی میں گریوی کے لیے رکھ دوں گی اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے چار کاندے کے پیسٹ لے لی ہوں جو میں دو چمچ اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور باقی سائیڈ میں رکھیں گے جو ہمیں یوز ہوگا اسی کے ساتھ جائے گا آدھا چمچ ادرگ لسن کا پیسٹ اس کے ساتھ ابھی ہم لوگ ڈالیں گے بھونا ہوا بیسن جو تقریباً چار چمچے میں لوں گی میرا آدھا کلو کیمہ ہے تو ہم لوگ چار چمچ بیسن ایٹ کریں گے اگر آپ کا زیادہ کھیم ہے تو آپ کونٹیٹی بڑھا سکتے ساری چیزوں کی چار چمچ بیسن ایٹ کر دیوں اسی کے ساتھ جائے گا اس میں نمک سوادن سار سارے بیٹر کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا اس طریقے سے اور اسے ابھی ہم تھوڑا سائیڈ میں رکھ دیں گے پھر اس کے میٹ بولز بنا لیں گے ہم سکتے ہیں میں نے تقریباً آدھا گھنٹے تک کیمے کو مسالہ لگا کر رکھ دی تھی ابھی ہم سب سے پہلے کیا کریں گے تھوڑا تی لینا ہاتھوں میں لگا لیں گے اور اس سے تھوڑا تھوڑا تکڑا اس طریقے سے ہم اس کے گلگل بولز بنائیں گے آپ بولز اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں بڑا چھوٹا آپ کو جیس بھی سائز کا چاہیے میں اس سائز کا بولز بنا رہی ہوں تو اسی سائز کے بولز آپ کو بنانا ہے تھوڑا تھوڑا سا کیمہ لے کے اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کی طرح اس کا بولز بنا لینا ہے تیل لگا کر آپ لوگ بناو گے تو جیسے کہ کبھی چپک جاتا ہے کیمہ میرا کیمہ بہت چربی والا ہے اس وجہ سے میں اوئل لگا رہی ہوں تو آپ لوگ اگر آپ کا ایک دم کیمہ سکھا رہے گا بینہ چربی والا رہے گا تو ہوں 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 بن جائے گا تو اس لیے تیل کا یوز ہوتا ہے اس میں اس طریقے سے آپ کو سارے بولز بنا لینا ہے تو ابھی ہے نا میں نے پین میں دیکھئے ایک کڑائی میں میں نے اوئل ڈال دیو چار سے پاس ٹیبل سپون ابھی ہم ہلکا ہلکا کوفتہ اس میں ایٹ کر دیں گے کوفتے زیادہ ہم کو فرائے نہیں کرنا ہے میڈیوم نورملی جسے وہ پکڑے رہے بیسن کو ٹوٹے نہیں اس لیے ہلکا سا ہم فرائے کریں گے ہم زیادہ فرائے نہیں کریں گے اس کو ہم کبھی بھی کوفتہ بناتے ہیں تو کوفتہ جب ہم چاہے گریو میں ڈال دو یا اوئل میں ڈال دو تو اسے تھوڑا دو سے تین شیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد اس میں آپ کو چمت چلانا چاہیے ورنہ آپ کے کوفتے ٹوٹ بھی سکتے تو دیکھئے ایک سائٹ سے یہ پکتے ہوئے آگئے ہیں اس طریقے سے تو دیکھئے پلٹاتے جانا ہے پٹا پٹ سے اس کو فوراں اگر ہم اس میں چمت چلائیں گے تو یہ کیا ہے توٹنے کا ڈر لگا رہے گا تو اسے اس بات کا خاص دھیان رکھے گا میں جو آپ کو کوفتہ بنانے بتا رہیوں گہرے مسالے کا یہ بہت ہی سیمپل اور ایزی ہے یہ جھپڑ اور فٹا فڑ بن جاتے ہیں دیکھیں کس طرح سے گولڈن براؤن ہو گیا ایک طریقے سے ایک سائٹ میں سوری تو اس طرح سے پلٹا لیں گے اور سارے کوفتے ہم کو اسی طرح سے فرائے کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے کوفتہ کو اس طرح سے تل لیو تو اب اسے بھی سائیڈ میں رکھیں گے چلیے شروع کرتے اس کی گریوی ابھی یہ نا میں نے دیکھیں کباب کو تل لیتی میٹس بول کو تو ابھی یہاں پر میں نے اس میں اور کچھ چار سے پچ یعنی ٹوٹل آٹھ سے دس چمچ تے لے میرا تو یہاں پر ہم نے جو اونین کا پیس ایڈی کیے نا تو ابھی ہم اس میں دال دیں گے فلیم کو آپ لوگ میڈیم ہی رکھئے گا اسے اچھا طرح سے چلا لینا ہے ہمیں ابھی اس میں ایک چمچ ادرگ لسن کا پیس ایڈ کر دوں گی آپ لوگ سوچ رہے گے ادرگ لسن ہم نے کیمے میں بھی ایڈ کیے تو ہم کو پیوری میں بھی ایڈ کرنا ہے کوفتے کی کری میں اسی کے ساتھ میں تھوڑے کری لیبز یعنی کری پٹے ایڈ کر دوں گی اور ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لینا جب تک اونیون اور ادرگ لسن اچھی طرح سے بھون نہ جائے ابھی ہم 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 اس میں ہری مرچو کا پیسٹ کردیں گے اس میں میں ادھا گلاس تھوڑا پانی ایڈ کری ہوں مسالے اور اچھی طریقے سے بھون جائیں مرچو 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 تو وہ یوز نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ جائے گا تھوڑا میٹ مسالہ اور میں نے ہلکی تھی پینچ ہے نا ہلکی بھی اس میں ایٹ کری ہوں ابھی مسالوں کے ساتھ اسے تھوڑا پکنے دیتے ہیں پھر ہم اس میں ہمارے کوفتے کو ایٹ کر دینا ہم تھوڑا ڈھککن لگا کے اسے پانچ میٹ در بھون دیتے تو ابھی یہاں پر اچھی طرح سے بھون گیا تھا تو ابھی ہمیں اس میں سارے کوفتے ایٹ کر دیں گے کوفتے سارے ہم کو ایٹ کر دینا ہے ایک کر کے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولی کوفتوں کو چلانا نہیں ہے آپ اینا تھوڑی دیر بعد کوفتوں کو چلانا ابھی ہم تھوڑا ڈھککن ڈھککے سے رکھ دیں گے اب یہاں پہ دیکھتے ہمارا کوفتا کیسا ریڈی ایک نمبر ہو گیا ہمارا کوفتا کو سلو کر دیتی ہو اسی کے ساتھ دال دوں گی تھوڑا سا ہرا ڈھنیا اس میں گارنی شنگ کے لیے تو یہاں پر دیکھئے میرا لزیز کیمے کا کوفتا ہرا مسالے کا ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگ اسے روٹی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہو رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ پلیز ضرور بولیے گا ویڈیو پسند آئے تو کیا کروگے لائک کروگے شیئر کروگے سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا میرے یوٹیوب چینل پر دیکھئے گا میرا کوفتہ ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس پلیٹنگ کر دی ہوں تو آپ بھی جلی سے جائے گا اور بنائیے گا ہرے مسالے کے کوفتے کی ریسپی جو میں شیئر کری آپ لوگوں کے لئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کری شیئر کری اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولے گا تو پھر واپس سے آپ سے ملیں گے اسی طرح کی کوئی بھی ایک ریسپی لے کر یا کوئی الگ طریقے کے ویڈیو کے ساتھ تو آپ لوگ جب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ